موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان اسد کیانی ناظرین آج ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اور آج یہاں پہ ہم صافیوں سے گفتو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پریس کلب کے حوالے سے یہاں پہ صافیوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کیسے کی جاتے ہیں صافیت کا شعبہ بڑا آسان سمجھا جاتا ہے لیکن بہت مشکل سا کام ہے اور بہت سے مسائل صافیوں کو درپیش ہوتے ہیں اور انہی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے صافی پھر اپنی تنظیم کے ساتھ اپنے پریس کلب کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں صافیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا جو مسائل ہیں ان کو درپیش ان کا حل کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران چودی صاحب صرف مناظر ہیں جو پریس کلب کے بہریالی ہے پودے لگے ہوئے ہیں سر سبزہ ہے اور بچوں کا یہ پیچھے پارک ہے اور اس طرح پریس کلب کے اندر مطرف حالز ہیں آئی ٹی حال ہے پریس کانفرس حال ہے میٹنگ روم ہیں بڑا وی آئی پی رومز ہیں ابھی ان کے بیلڈنگ تو لہذا بڑھنی ہے لیکن وہ سارے چل رہے ہیں اس پی پریس کلب کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فانڈز ملیں گے تو فیڈل کیپٹل کا یہ مزید خوبصورت پریس کلب بنے گا آرزی طور پر رومز وغیرہ جو بلاک بنے ہوئے ہیں تو باقی جگہ پریس کلب کے پاس بہت ہے اور پریس کلب جنلیسوں کی فیملیز کے لیے یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں اور ان کے لیے بچوں کے لیے پارک بنے ہوئے ہیں اچھی خاصی بارکنگ کا ایریہ ہے کمرشل ایریہ بنتا ہے پریس کلب کو فرانٹ پہ انشاءاللہ نیکسٹ فیوچر میں کوئی ایسا پلان انشاءاللہ لیکٹڈ باڈی بزرور بنائے گی کہ وہاں پہ کچھ کمرشل بیلڈنگ کھڑی کی جائے تاکہ اس کا جو ریمنیو آئے تو پریس کلب کو کسی گورنمنٹ کی طرف دیکھنا نہ پڑے اسے کوئی محتاجی نہ رہے کہیں فانڈز کا مسئلہ نہ درپیش ہو تو اسی جو کمرشل ایریہ ہوگا وہیں سے انکم آئے گی تو پریس کلب کہہ رہا جات کیونکہ ابھی تو پریس کلب ایک پبلک کا دار ہے قوم کا دار ہے کہ ان کے نمائندگی یہاں پہ بھی ہوتی ہے اور ان کی جو حقوق کی آواز ہے جو جنرلسٹ وہ یہاں سے بلند کرتے ہیں اور یہ ایک فسلیٹ آتا رہا ہے اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ صحافیوں کا صرف یہ صحافیوں کا پریس کلب رہے یہاں پہ اگر اس دفعہ سیکرورٹنی چل لی ہے ابھی بہت بڑی تعداد جنرلسٹوں کی لیٹرنگ پنڈ میڈیا سے علاوہ بیروزگار بھی ہیں جو پان سے آٹھ دس سال تک بھی بیروزگار ہیں ان کا کوئی دوسرا پروفیشن نہیں ہے ان کا پروفیشن صرف جنرلزم ہے وہ یہیں اسی شبے کے ساتھ بھی ٹیچ ہو کے مطرف فارن میڈیا کے ساتھ مطرف اداروں کے ساتھ مطرف نیوز جنسٹیز کے ساتھ مل کے مطرف میکزین کے ساتھ وہ اپنا لکھنے پڑھنے کے ان کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں پروفیشن تو ان کا یہی ہے پروفیشن تو ان کو بھی یہ جنبش کلم ہم بالکل فارغ نہیں کرنا تو سیکٹی کے نمبر رضا بہتر تھا ہم نے اس کو بوڑ دیا اب دونوں گروپوں میں سے ہمارے پر کوئی کسی گروپ کی چھاپ نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ایک اپنا جنرلزم جو موقف سمجھا ہے جو ایک رائٹ موقف سمجھا اس کو سامنے رکھا ہے تو ہم نے دونوں گروپوں پہ جو غلط چیزیں ہیں ان کی تنقید بھی کرتے ہیں اس کی نشاندی بھی کرتے ہیں اور جو ایک رائٹ موقف ہے جو رائٹ بات ہے جو بہتر اصلاحات ہیں جو رفاند لے کے آ رہے ہیں جو بہتر اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کی بارپور ہم تائید و حمایت بھی کرتے ہیں پریس کلاب میں ہر دور میں پلٹیکل کرائشز میں مطلب قومتی ادوار میں فوجی ادوار میں مشرف کا دور تھا اس پہ جب مشرف کے دور میں بالکل آواز بند کر دی گئی تھی پلٹیکل جماعتوں کی ساری سب سے پہلے پریس کلاب سے یہ آواز بلند ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی یہ حکومت چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی نون لیک کی گورنمنٹ تھی تب بھی پریس کلاب سے جو ایک وہاں پہ لیڈرشپ کا مطلب ادوار میں لیڈرشپ کو کٹھا کیا گیا یہاں سے جو آواز بلند ہوئی وہ پورے ملک کی آواز بنی وہ ایک پبلک اپینین جو سامنے آیا تو اس لیے پریس کلاب کو ایک مضبوط ادارہ بن چکا ہے یہ سب سے سنسٹیو لوگ ہیں سب سے ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں میرا نام سید طاہر علی جعفری ہے اور میں روزنامہ جنگ میں بے حیثیت سب ایڈیٹر کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرا تقریباً پچیس ایک سال کا تجربہ ہے اسلامباد کا شاید ہی کوئی ایسا اخبار ہوا ہوگا جس میں میں نے کام نہیں کیا ہوگا یعنی ہم نے گھرڈ گھرڈ کا پانی بھی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ نیشنل پریس کلاب میں صافیوں کی فلاب بے بود کے حوالے سے کیا کام کیے جاتے ہیں یہاں پہ جی ہر ممکن حد تل وسا کوشش یہی کی جاتی ہے اور کیے بھی جارے ہیں کافی صافیوں کو اس حوالے سے ریلیف بھی ملتا ہے پریس کلاب ہمیشہ سے بڑا اچھا اپنا ایک رول آدھا کرتا رہا ہے اچھی جو ہے فیملیز ایونٹس کراتا ہے اور اس کے علاوہ جناب گاہے پا گاہے جو ہے وہ کبھی سپورٹس گالا کبھی کوئی اور کہیں سیر کے لیے لے جاتے ہیں کہیں وزٹ کے لیے لے جاتے ہیں یہ سارا کچھ وہ کرتے رہتے ہیں جو ان سے بند کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کس قسم کی فلاب بے بود مثلا کے صافیوں کو کون سے مسائل درپیش ہوں تو پریس کلپ میں حل کیا جاتے ہیں وہ طرف اس کی ڈیفنیشنز رہا بتا دیں کہ کون سے مسائل ہیں اصل میں ویسے تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو پریس کلپ کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے وہ کوئی ایسے ایسے کوئی مسائل حل کرنے کا جو ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے نہ کوئی منڈیٹ یہ صرف پریس کلپ جو ہوتا ہے وہ صحافیوں کو سہولیات فرام کرتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کو پریس کلپ میں جو ہے گھر جیسا ماحول دیتا ہے چونکہ صحافیوں کی ایک بڑی ٹینشن والی لائف ہوتی ہے تو کچھ وقت کے لیے وہ یہاں آ کر بیٹھیں اپنا گپ شپ کریں ریلیکس کریں ان کو یہاں سہولیت ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو کیفیٹیریہ ہے اس پہ ہمیں سبسیڈائز کھانا ملتا ہے اور وہ مہری کھانا ہوتا ہے اور بہت معمولی سی پیسوں کے اوپر وہ ہمیں مل جاتا ہے فیملیز کو ہم یہاں لاسکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ یہ جو پریس کلپ ہے کتنا اچھا اس کا ویو ہے بہت سینٹرک جگہ ہے اور لوگ اس کو جو ہے آتے ہیں ایکچولی تو پریس کلپ کی یہ ذمہ داری ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی اب جیسے پریس کلپ نے آج کل جو فی زمانہ صحافیوں کو جو مسائل چل رہے ہیں وہ تنخواہوں کے آپ کی نالج میں ہوں گے اس کے علاوہ صحافیوں کو جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہوں کی ادم ادائی کی کا مسئلہ ہے کسی ادارے میں چھ مہینے کی سیلری نہیں ہے کسی ادارے میں چار مہینے کی سیلری نہیں ہے بے شمارے سے ادارے ہیں تو اب جب کہ اگر کوئی صحافی فارغ ہے یا کوئی صحافی جو ہے وہ سات آٹھ مہینے سے تنخواہوں سے محروم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جہب میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انصاف لینے کی لئے بھی عدالت نہیں جا سکتا اس کے لئے بھی اس کو پیسے چاہیں تو پریس کلب نے ایک بقاعدہ وکیل کا انتظام کیا ہے جو جس کو اپنا کوئی مسئلہ ہے وہ جا کے اسے مل سکتا ہے اور وہ صحافی وکیل جو ہے ان کو مدد فرام کرے گا کانونی مدد دے گا ان کو اور ویڈاوڈ اینڈی کانس کوئی فیس نہیں بہت شکریہ ناظرین ہم نیشنل پریس کلب اسلامباد میں موجود ہیں اور نیشنل پریس کلب ناظرین صحافیوں کا ایک گھر ہوتا ہے صحافیوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور جب بھی صحافی اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کے حوالے سے اگر کسی بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ پریس کلب کے لیڈران سے رابطہ کرتے ہیں اور مسائل کا حل چاہتے ہیں نیشنل پریس کلب کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح سے صحافیوں کی فلاو بے بود کے حوالے سے پریس کلب کے لیڈران کو غافل نہیں ہونا چاہیے اور تنظیمی طاقت کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ مضبوط ہوں گے تو صحافی مضبوط ہوگا اگر صحافی مضبوط ہوگا تو بہتر طریقے سے اپنی صحافتی ڈیوٹی سرنجام دے سکے گا جبکہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے صحافیوں کا یک جا ہونا بہت ضروری ہے ملکی ترقی کے لیے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار دا کرتے رہے ہیں ملکی ترقی ملکی ترقی